نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام رسول کائنات صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کے تین موجزے دیکھے فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ رستے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹ کے ذریعے سے پانی بھر بھر کر لا رہے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کو جیسے ہی اونٹ نے دیکھا اس نے ایک آواز نکالی میرے آقا کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ و سلم آپ نے اونٹ کی آواز سنی تو آپ اونٹ کی طرف چل دئیے جب اونٹ کے پاس پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کا مالک کدھر ہے تو ایک شخص دوڑتا ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا میرے آقا کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس اونٹ کو میرے لیے بیج دو تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہم اونٹ کی قیمت نہیں لیتے ہم آپ کو ہبا کر دیتے ہیں مگر یہ اونٹ اس خاندان کا ہے کہ پانی بھرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی بھی جانور نہیں ہے تو سارا خاندان اس سے پانی بھر کے لاتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اس اونٹ کو پھر میں نہیں خریدتا مگر اس اونٹ نے تمہاری شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یہ لوگ مجھ سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں مگر مجھے چارہ بہت کم ڈالتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ و بارکہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ تم نے ایسے نہیں کرنا اس سے کام بھی لو اور اس کو چارہ بھی پورا دیا کرو حضرت یعلا بن مرلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر نبی کریم علیہ و سلم کے ساتھ آگے چل دئیے فرماتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک جگہ سے گزرے نبی کریم علیہ و سلم نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا ہم وہاں پر رکے نبی کریم علیہ و سلم نے فرمایا کہ یہاں ہم آرام کرتے ہیں یہ فرما کر نبی کریم علیہ و سلم لیٹ گئے حضرت یعلا بن مرلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ و سلم آرام فرما رہے ہیں اور اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر اپنی جڑوں کو گسیڑتا ہوا رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آ کر رکا اور نبی کریم علیہ و سلم پر جھک گیا تھوڑی دیر وہ اسی حالت میں رہا اور اس کے بعد پھر وہ درخت اپنی جڑوں کو گسیڑتا ہوا جہاں پہلے کھڑا ہوا تھا وہاں پر جا کر اپنی اصل جگہ پر ٹک گیا اتنے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم کی آنکھ کھلی ہم نے نبی کریم علیہ و سلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اس درخت نے ایسے کیا ہے تو میرے آقا کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت نے رب کائنات سے یہ اجازت مانگی تھی کہ یا رب کائنات تیرہ حبیب ہمارے قریب آ کر رکا ہے مجھے اجازت تو کہ میں نبی کریم علیہ و سلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو سلام پیش کر سکوں نبی کریم علیہ و سلم نے فرمایا رب کائنات نے اس درخت کو اجازت دی اس لیے وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے سلام عرض کر کے گیا ہے نبی کریم علیہ و سلم نے پھر وہاں سے چلنے کا حکم دیا آگے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں پانی بھر رہی ہیں حضرت یعنی بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی عورتوں نے دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے ہیں تو وہ ایک عورت ان میں سے اپنا بچہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی جو کہ صحیح نہیں تھا بیمار تھا یعنی کہ اس کو جنون کی بیماری تھی نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میرا بچہ بیمار ہے آپ اس کے لیے دعا کریں یہ جنون کے مرض میں مبتلا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ و سلم نے اس بچے کے ناک کو تھاما اور آپ نے ناک کو پکڑ کر فرمایا اے جنون اس بچے کے اندر سے نکل جا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے سامنے اللہ تعالی کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و سلم کھڑے ہیں اسی وقت وہ بچہ ٹھیک ہو گیا حضرت یعلا بن مررہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر آگے چلے گئے شام کو ہم جب واپس لوٹے تو وہ عورت پھر پانی بھرنے کے لیے وہاں آئی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تیرے بچے کا کیا حال ہے ارز کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے بچہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بالکل تندرست اور ٹھیک ہے تو برادران اسلام رب کائنات نے ہر نبی کو موجزے عطا فرمائے کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزے مگر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک موجزہ بنا کر بھیجا ہے پیارے بھائیو اگر آپ کو یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری سی حدیث اچھی لگی ہے تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ